یہ ناظرین نفیسہ خاتون صاحبہ سے بات کرتے ہیں پونے سے مخاطبے ان کا سوال دے لیتے ہیں جی نفیسہ صاحبہ کیا جانا چاہتے ہیں السلام علیکم پہلے تو میں آپ کو مبارک بڑھ دینا چاہتی ہوں رمضان کی بہت شکریہ اور آپ کو بھی مبارک ہوں شکریہ میں ترابی کیسے پڑھنا چاہتی ہوں یہ مجھے بڑا سا بتائیں پس جالے گا مولانا رضا اللہ عبدالکریم دنی صاحب ترابی کیسے پڑھنا چاہتی ہیں خواتین کے لیے ترابی کا احتمام کس طرح ہوتا ہے کیا کوئی خاص طریقہ ہے مردوں سے کچھ الگ ہے یا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں ترابی کی ترابی کے لیے خواتین کے لیے کوئی الگ سے طریقہ شریعت نے نہیں بتلایا اگر ان کے لیے ممکن ہو مناسب ہو ان کے مسجد میں انتظام ہو خواتین کے لیے ترابی پڑھنے کا تو وہ مسجد میں جا کر پڑھ سکتی ہیں اور اگر کوئی خواتین میں کوئی حافظہ حافظ قرآن ہے اپنے گھر میں بھی بقاعدہ جماعت سے پڑھ سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ ان کا جو امام ہوگا خواتین کا وہ بیچ ہی میں کھڑا ہوگا اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے کوئی بچہ ہے اور وہ حافظ قرآن ہے وہ ان کو ترابی پڑھاتا ہے تو وہ ان کے پیچھے بھی ترابی پڑھ سکتی ہیں اور اگر ایسا بھی انتظام نہیں ہے وہ اپنے ہی کچھ قرآن شریف کی دعائیں ان کو یاد ہیں تو اکیلے بھی ترابی پڑھ سکتی ہیں عشاء سے لے کر سہری کے وقت تک کا وقت ہے ترابی کا کسی وقت پڑھ سکتی ہیں تو امید ہے نفیصہ ساہمہ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا محمد قمر صاحب ناکپور سے مخاطب ہیں ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں جی قمر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا کیا جاننا چاہتا ہے مہدانہ جی سے سوال کرنا تھا جی پوچھی جو انسان اگر روزہ رکھ کے جان بچے اگر گالی تھے ٹھیک ہے تو وہ روزہ کا کیا ہو سکتا ہے مولانا عرشد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک شخص روزہ دار ہے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکریف پہنچاتا ہے خاص طور پر جیسا کہ قمر صاحب نے کہا وہ گالی بگتا ہے فہش گوئی کہتا ہے تو اس سلسلے میں اس کے جو روزہ کی روح ہے کیا وہ باقی رہتی ہے اسے سواب ملتا ہے صحیح بخاری علم نمبر تری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک سے لے کر حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیرہ سٹھ تک جو حدیث ہمیں روزہ کے آداب سے متعلق ملتی ہیں تو تقریباً ایک سو پندرہ حدیثوں کی بے حرمتی لازم آئے گئے کیونکہ اس میں خاص طور سے امام بخیر حمد اللہ علیہ نے بار بار باب باندھ کر حدیث پیش کر کئی مرتبہ جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا فہاشی نہیں چھوڑتا گالی گلو نہیں چھوڑتا گندے عامال نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ کو پسند یہ نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ رہا ہے پانی چھوڑ رہا ہے تو اللہ کو ایتے کوئی روزوں کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے نے کھانا چھوڑا ہے یا پانی چھوڑا ہے اور اسی طریقے تھے اس نے جنسی تعلقات چھوڑے اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا نہیں چاہتے اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر اخلاق کتنے آ رہے ہیں تو کنٹرول جیسے سیکولیس کہتے ہیں جو آدمی اپنے غزہ پر کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ دندہی کے ہر برے راستوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو لہذا اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو پامال ہونے نہ دے اپنے عجر کو کم نہ کرے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا لیکن یہ کہیں گے کہ وہ آدمی کو چاہیے کہ بہترین بازار میں جا کر زیادہ سا پروفٹ جب کما سکتا ہے تو کم پروفٹ کیوں کم ہے بہت خوبصورت یقیناً قمر صاحب آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوا کہ جب انسان زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ اس نفع کو کم نہ ہونے دے اس فائدے کو ہاتھ سے جانے نہ دے محمد یونس صاحب مہاراشتر سے مخاطب ہیں ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں جی یونس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی نماز کے پہلے شترہ غریبوں مستعیقوں کو باتا جاتا ہے اگر یہ ایس کے ایس میں یہ باتا جاتا ہے تو پھر ایسو زہا کی نماز کے پہلے کیوں نہیں باتا جاتا ہے یہ میں مالک کرنا چاہتا ہوں مولانا رضا صاحب آپ سے جاننا چاہئے عید الفطر میں اللہ رب العزت نے دوسرا انتظام کیا ہے یہاں پر ہم اس کو سرطت الفطر دیتے ہیں تو وہ شکل میں ہوتا ہے گیہوں کی جو کی پنیر کی کشمش کی چھوارے کی منقے کی ان تمام شکلوں میں ہوتا ہے لیکن ہم یہی چیز عید العزہ میں دیکھیں اس کے لئے باقاعدہ ہم زبیحہ کر کے اس کا گوش نکال کے اور وہ اس کو مانتے ہیں وہ بھی اس کے کھانے کے لئے فوری طور پر ہے ایک کی شکل اس طرح سے رکھی ہے شریعت نے دوسرے کی شکل اس طرح سے رکھی ہے تو شریعت نے تو غریبوں کا ہر حال میں خیال رکھا ہے اس عید میں بھی رکھا ہے اور اس عید میں بھی رکھا ہے تو امید ہے یونس صاحب کہ آپ کو آپ کے سوال کا بہت تفصیل سے جواب مل گیا ہوگا اور ناظرین جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عجر کو بڑھا دیتا ہے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے عام حالات میں یہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہوتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسی نیکی ہے جس کا عجر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور وہ بے حساب عجر دینے پر قادر ہے تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں روزہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ اور باتیں کچھ اور جانکاریاں اس ریپورٹ میں موسیقی دیا گیا ہے جس طرح تم سے پیشتر کے اقوام اور کئی ممتیوں پر روزہ فرض کرا دیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور اسی صورت میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمَ الشَّحْرَ فَلِسُمْ تو اس مہینے کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے کی یہ جو ہدایت اور حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ اس سبب سے دیا ہے کہ اس مہینے کی ایک عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو مرحمت فرمائی ہے وہ ہے نعمتِ قرآن اور اسی نعمتِ قرآن کے سلے میں سارے مومنوں کو اور سارے مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو یہ یہ چیز دی گئی اور ان کو یہ ہدایت اور ان کو مقلب بنا گیا کہ وہ روزہ رکھے اور تاکہ اس نعمت کا شکریہ ادا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ماہِ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے قرآن کریم کا اور روزہ کا بڑا گہرہ ربط پائے جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشار فرمایا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں بندے کے لئے شفارش کریں قیامت کے لئے قرآن کریم فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے رات میں سونے سے روک رکھا تھا میری تلاوت کرتے تھے لہذا میری شفارش بندے کے حق میں قبول فرما اور مروزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے دن میں کھانے پینے اور دیگر شہوت کی چیزوں سے میں نے روک رکھا تھا میری شفارش قبول فرما الغرض اللہ تعالیٰ مہینہ بہت ہی رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ناظرین ابھی ہم نے روزہ کی فضیلت کے بارے میں جانا اور جناب عبدالقادر صاحب دبائی سے منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا سوال لیتے ہیں جی عبدالقادر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا جی قادر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا لیکن مہدی صاحب ہمارے ساتھ دلی سے مخاطب ہیں جی مہدی صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں سلام علیکم ہم کو یہ جاننا ہے جی ہم کو جیسے جکاپ کرنا اپنے چھوٹے بھائی کو دے سکتے ہیں اگر وہ بھی قریب ہے تو قریب قریب دے سکتے ہیں جی کیا آپ سید ہیں کیا آپ کا تعلق اہل سادات سے ہے ہاں جی رضا صاحب مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب دیکھیں انہوں نے اپنے بھائی کے سلسلے میں زکاة کی بات کی ہے بھائی ان کا چھوٹا ہے چھوٹا کتنا چھوٹا ہے یہ نہیں بتلایا انہوں نے اگر اس کی کفالت ان کے ذمہ ہیں تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں دوسری بات اگر وہ اہل سادات میں سے ہیں تو ان کے لئے زکاة ویسے بھی درست نہیں ہے نہ چھوٹے کے لئے نہ بڑے کے لئے اور جس کی کفالت ان کے ذمہ نہیں ہے اس کو یہ زکاة دے سکتے ہیں بہتر ہے بھائی ہے تو اس کے ساتھ معاصلات کا معاملہ کریں خیر خواہی اور حمدردی کا معاملہ کریں اس کو امداد کے تعلق سے دینا چاہئے ان کو زکاة کا مال نہیں دینا چاہئے جی تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور ناظرین یہاں ہم گفتگو کا ذائقہ بدلتے ہیں گفتگو کا ذائقہ اس طرح بدلیں گے کہ آپ دونوں حضرات ما شاء اللہ سعودی عرب میں رہے ہیں خجور ایک ایسی چیز ہے جسے وہاں کی سویڈ ڈش کہہ لیجئے یا مہمانوں کو بطور سامنے وہ ناشتے کے وہ رکھتے ہیں بہت خاص اس کی مذہبی اعتبار سے بھی اور تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے بھی خاص اہمیت ہے تمام عرب مالک میں ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ خجور صرف رمضانوں میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں تو طبی نقطہ نگاہ سے خجور کی کیا فادیت ہے اور اس کا استعمال خاص طور پر جب رمضان میں کیا جاتا ہے تو کس طرح یہ ہمارے لیے صحت بخش ہوتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گے پھر آپ کے پاس پیاؤں گی ویسے خجور کے جو عرب میں تقسیمیں ہیں تقریباً بارہ خسم کے خجور کا وہ ذکر کرتے ہیں لیکن چار اس میں بڑے پاپلر ہیں بڑے مشہور ہیں جسے بلہ کہتے ہیں تو کچھے خجور کے بھی ایک اس کے اپنی ایک لذت ہوتی ہے وہ بھی رکھتے ہیں پھر اس کے اندر ہوتا ہے روتب جس کو آدھا کچھا اور آدھا پکا کہہ لیجئے اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے خاص طور سے رمزم کے ساتھ اگر آپ پیتے ہیں تو پھر اس کا مزہ کیا کہنا یوں کہہ لیجئے کہ وہ روح افضاح یعنی کہ روح کو افضاح کر دینے والی جو ہم الفاظ سنتے ہیں ایسے جتنے بھی چیزیں جو انسان کو لذت بخش ہوتی ہے تو رمزم کے ساتھ اگر آپ مسجد بنبی میں جب ہم وہ کھایا کرتے تھے تو ہم کو بہت ہی اس کے فائدہ لگتا تھا اور الحمدللہ مزہ بھی آتا تھا تیسری اس کے اندر خصم ہوتی ہے تمر جب پوری تح سے پک جاتا ہے لیکن ابھی وہ پوری اور پکنے کی شکل ابھی باقی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں تمر تو یہ چار الفاظ ہمیں ملتے ہیں اس کے بڑے فائدے یہ بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی آٹھ خجور کھاتا ہے وہیسے ڈاکٹروں کے حساب سے بعد لوگوں کے لئے جو شگر کے مریض ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نارمل بات کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ جتنے فروٹس اور ترکاریاں کھانے کے بعد جو ویٹیمنز ہوتے ہیں وہ سارے ویٹیمنز اتنے خجوروں میں مل جاتی ہیں اتنا بڑا از کا فائد ہے بہت بھی ہے شکریہ انور حسین صاحب آسام سے اپنے سوال کے ساتھ مارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں ہم کا سوال لے لیتے ہیں جی انور صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں السلام علیکم میرا ایک سوال تھا کیا رمضان مہین میں تی بھی دیشنا زائد ہے مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے رمضان کا مہینہ ہو یا محرم کا شابان کا ہو یا شوال کا ٹی وی کا حکم ہر مہینے میں ایک ہے رمضان کے لیے الگ سے کوئی اس کا حکم نہیں لگو ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں اگر آپ کوئی دینی پروگرام دیکھ رہے ہیں تلاوت قرآن دیکھ رہے ہیں حرم کا کوئی نشریہ سن رہے ہیں یہی نشریات یہی پروگرام دیگر مہینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تو برابر ہیں اگر آپ رمضان کے مہینے میں کوئی فلم دیکھ رہے ہیں کوئی فہشکاری پر مبنی کوئی فیچر یا کوئی اس طرح کی ڈاکومنٹری فلم دیکھ رہے ہیں تو رمضان میں بھی ناجائز و حرام ہے اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی ناجائز و حرام ہے ٹی وی بزات ہی نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے اس کا استعمال اس کو جائز اور ناجائز بناتا ہے اگر اس کا استعمال آپ صحیح کر رہے ہیں تو صحیح ہے اور غلط کر رہے ہیں تو غلط ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ہم بات کر رہے تھے خجور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی خجور کے خاص اہمیت تھی رسول اللہ کو بہت پسند تھا بلکہ اس زمانے میں لوگوں کو جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو خجور ہی غزہ کا کام بھی کرتا تھا تو میں آپ کے خیالات جانا چاہوں گی مولانا رضا صاحب دیکھیں خجور اللہ رب العزت نے جس طرح سے زمزم کو ایک بھرپور غزائیت کا حامل مشروع بنایا ہے ایسے ہی خجور کو اللہ رب العزت نے بھرپور غزائیت والا پھل بنایا ہے اس کے اندر تمام وہ وٹامینس اور تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانی جسم کو جن کی ضرورت پڑتی ہے ایک آدمی باقی کوئی اور چیز نہ کھائے صرف یہی کھاتا رہے تو اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی جیسے کوئی اور چیز مان لیے ایک آدمی گوشت کھاتا رہے کچھ دنوں تک تو اس کو کوئی سبزیاں کھاتا رہے تو کچھ کو اور کچھ بیماری ہو جائے گی تو خجور کھاتا رہے اور باقی کوئی چیز نہ کھائے صرف اسی پر گزارہ کرے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ایسی بھرپور غزائیت سے یہ اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہے پھر اس کے اندر کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنے ذائقے ہیں جیسے مولانا نے بلہ بسر اور تمر اور رتب ان تمام کا نام لیا ایسے ہی اس کے پچاس سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں کچھ تو ایسی ہیں جیسے ہماری ہیں جیسے گدر جیسے کہلاتا ہے جیسے عام ہوتے ہیں اس طرح سے کہ وہ خاص یہاں تک ہم تک ہندوستان تک پہنچتے ہی نہیں کبھی وہ باغ سے لاتے ہیں اور وہ وہیں پر خاص ناشتے کے لیے ہوتا ہے اور ان کا ٹیشٹ اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ وہ قہوے کے ساتھ پینے میں ہی اس کا لطھ دوبالہ ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے محروم ہے جیسے زمزم جب تک کوئی لاکر نہ دے ہم لوگ نہیں پی سکتے ایسے ہی یہ خجوریں بھی جب تک کوئی ہمارا دوست یا کوئی آدمی ہم کو نہ دے تب تک ہم نہیں لے سکتے ہیں تو یہ غزائیت سے بھرپور ایک ایسا پھل ہے جو اس بات کا متقاضی ہے کہ اسے صرف ہم رمضان میں ہی استعمال نہ کریں بلکہ سال کے جو بارہ مہینے ہیں ہمیں بھی اس کا استعمال جاری رکھنا ہے